مصلہ کے رضا حق کی غیصدہ حشر تلق جاری رگے فیضے رضا نبی کا جان سار ہے جدان چار یار ہے سوال یہ ہے کہ جو نگران شورا بیعت کرواتے ہیں وہ اس سے بیعت ہو جاتی ہے کیونکہ بیعت تو ہاتھ پہ ہاتھ پکڑ گیا اگر حضرت صاحب ہاتھ پکڑ گیا جو بھی مرید ہونا چاہ رہا ہے ہاتھ پکڑ گیا اگر آپ اس کا بیعت کروائیں گے تو بیعت ہوگی یا جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے یا دور بیٹھ کے بیعت کرواتے ہیں اس سے آپ کے مرید ہو جاتے ہیں یا نہیں بس میرا ایک چھوٹا صحیح سوال اللہ اکبر ہاتھ پر ہاتھ دینا شرط نہیں ہے ورنہ عورتیں کیسے بیعت ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے اور کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لی اس سے فردے میں عورت ہوئی ہے کہ اسی طرح مردوں کے لئے بھی یہ شرط نہیں ہے بیعت جو ہوتی ہے نا یہ ایک اہد و پیما ہوتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں اور اس کو آئندہ فرائض پر عمل وغیرہ کی وہ اہد لیتے ہیں جو الفاظ ہمارے جو ہوتے ہیں تو اس میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یہ شرط کہاں سے آگیا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھیں گے تو ہی بیعت ہوگی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا بہتر ضرور ہے بہتر ہے لیکن اگر نہیں رکھا تو بیعت نہیں ہوگی یا اس میں کوئی خرابی آ جائے گی یا کوئی خامی ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ فتاوہ رضویہ شریف میں امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ نمائندہ جو ہوتا ہے یعنی کسی نے آکر کہا کہ فلان نے مجھے بھیجا ہے آپ اس کو مرید کر لو تو تب بھی اگر پیر صاحب اس کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ بھی صورت مرید ہونے کی اور خط کے ذریعے بھی آلازت نے یہ فتوہ دیا کہ مرید ہو سکتا ہے اب یہ نئے مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی ہے ٹی وی کے ذریعے یا مطلب اس سے بھی بیعت درست ہے ٹیلی فون کے ذریعے بھی بیعت ہو سکتی ہے یعنی یہ نہیں ہوتی جو کہتا دلیل اس کے ذمہ ہے کہ کیوں نہیں ہوتی اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ مطلب جانے کہ آپ کو فون کرتا ہے وہ بیٹھا ہے دوسرے ملک میں کہ مجھے مسلمان کر لو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں کیا خیال ہے آپ سارے کام چھوڑ کر سانس رکھ کر آپ کو اس کو مسلمان کرنا پڑے گا سانس رکھ کر یہ مبالغہ کر رہا ہوں یعنی اب کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے آپ اس کو فورا کہیں کہ آپ کا جو مذہب کفر کا مثلا وہ یعنی کہ سمجھو دہریہ ہے کسی کو مانتا ہی نہیں ہے خدا کو مانتا ہی نہیں ہے دہریہ ہے تو اس کو کہا کہ اپنے اس دہریہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں توبہ کرے گا اب اس کو پڑھائیں کلمہ اب اگر یہ معنی نہیں جانتا تو اس کی لینگویج میں اس کو معنی سمجھا دیئے جائیں کلمہ کے اس کو یہ دورال ہے تو یہ مسلمان ہو گیا آپ بولو نہیں بھئی تو بیعت جب مرید ہونا ہے تو چھوٹا کام ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہے ایک کافر کا مسلمان ہونا تو یقیناً بہت بڑا کام ہے تو اس میں دو دو ہاتھ ہونے چاہیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں تو حصہ کچھ نہیں ہے تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی اگر آپ اس کو مسلمان کریں گے تو وہ جائے گا بلکہ اگر یعنی کہ یعنی کوئی حصہ میں ہے ہی نہیں غلط فیمی ہے بس بس یہ ہیں یا بس یہ بعض لوگ اسے ہوتے ہیں جن کو مزہ آتا ہے وفوائیں اڑاتے ہیں یہ میں بہت پرانے سنتا رہتا ہوں ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کا یہ ضروری ہے اسے ہائے نہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی